محمد تیمور خوشکی سے نہیں بلکہ سمندری دنیا سے ہے جسے دنیا کے دانشوروں نے ڈیڈ سی اور دیگر کئی نام دے رکھے ہیں تو آئیے آبی دنیا کی اس پرسرار جھیل میں غوتہ زن ہونے کی کوشش کرتے ہیں اسرائیل، اردن اور فلسطین کی حدود میں واقع یہ عجیب و غریب آبی دنیا جسے ہم ڈیڈ سی یعنی موت کے سمندر کے نام سے جانتے ہیں جبکہ بائیبل میں اسے سالٹ سی کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے اگرچہ بولنے یا لکھنے میں اس کے نام کے ساتھ سمندر کا لفظ آتا ہے لیکن محققین کے مطابق یہ دراصل سمندر نہیں بلکہ ایک نمکین جھیل ہے جس کے پانی میں نمک کی مقدار سمندری پانی کے مقابلے میں آٹھ آشاریا چھے فیصد زیادہ ہے اور یقینا یہی وجہ ہے کہ چھے سو پانچ کلومیٹر رکبے پر محیط اس نمکین جھیل میں زندگی قطعی طور پر ناممکن ہے یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس گرہ ارز پر واقع یہ منفرد جھیل جس میں آبی مخلوق کے علاوہ کسی قسم کی نباتات کا گزر بھی ممکن نہیں کا مزاج بھی دیگر دریاؤں اور جھیلوں سے بلکل جدہ ہے ایک عام روایت ہے کہ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے یہ بات پانی کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ مردہ جسم کو اچھال کر سطح پر لے آتا ہے جبکہ بہی رائے مردار یعنی ڈیڈ سی زندہ جسم کو بھی صرف اپنی سطح تک آنے کی اجازت دیتا ہے سائنسی توجیہات کے مطابق پانی میں نمکیات کی کسرت کی بدولت کوئی بھی زندہ جسم بغیر کسی لائف چیکٹ کے نہ صرف اس میں تیر سکتا ہے بلکہ سکون سے لیٹ کر اخبار بھی پڑھ سکتا ہے اگرچہ انٹرنیٹ پر بعض عجیب الخلقت جانوروں کی کچھ تصاویر پائی جاتی ہیں جو کہ ڈیڈ سی سے برامد ہوئی لیکن تحقیقات کے مطابق ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں معتبر تحقیقات کے مطابق تقریباً پچیس لاکھ سال پہلے زمینی تبدیلیوں کی بدولت ایک ایسا حادثہ رنما ہوا جس کے نتیجے میں ڈیڈ سی یعنی یہ نمکین جھیل وجود میں آئی اور مذکورہ حادثے میں جبسم اور دیگر نمکیات کی ایک کثیر مقدار اس میں جمع ہو گئی جس کی بدولت یہاں پر زندگی ناپید ہوئی لیکن بائبل کے مطابق آخری دور میں ایک ایسا وقت ضرور آئے گا جب ڈیڈ سی زندگی کی طرف لوٹے گا اور یہاں پر آبی حیات کا گزر ممکن ہو سکے گا قابل قدر ناظرین زندگی سے آری اور موت کے پجاری ڈیڈ سی کی یہ ویڈیو جس میں اس کے حقائق پر بحث کی گئی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنی قیمتی آرہ سے ہماری رہنمائی ضرور کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی